موسیقی فوج ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے فوج ان سے جو چاہتی ہے اور فوج کا اپنا کام چل رہا ہے کہ ہر نیگٹیوٹی ہر قسم کا جو ملبا ہے وہ زرداری صاحب پہ پڑھتا رہے کریڈٹ فوج خود لیتی رہے اور اس وقت مشرف صاحب جس طرح کے حالات چھوڑ کر گئے ہیں فوج تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی ٹیک آور کرنا فوج اپنے تمام معاملات زرداری صاحب کو آگے کر کے فرنٹ مین کے طور پہ کرواری ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ زرداری صاحب جو جو کچھ کر رہے ہیں وہ فوج کی مرضی اور منشاہ کے این مطابق کر رہے ہیں ماں سوائے ان چند کاموں کے جن میں فوج انوارڈ نہیں ہیں ان چند کاموں کے جو ان کے ذاتی معاملات ہیں زرداری صاحب کے تو اس لیے زرداری صاحب نے وہ دانائی کی ہے جو بی بی اور بھٹو صاحب جس سے کسی حد تک محروم تھے وہ اگیسٹ ڈا ٹائڈ تیرنا چاہتے تھے دونوں میں چند بڑی یونیت قسم کی خوبیاں تھیں کہ وہ پالیٹیشنز ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی حد تک ریفارمرز بھی تھے یہی بجا ہے کہ بھٹو کی ریفارمز آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اچھا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ریفارمز کامیاب رہیں ان ریفارمز سے بڑے لا جواب نتائج بندہ انشیٹیف تو لے نا کوشش کرتے ہیں اس نے بڑی کوشش اور بیشمار کامیاب ریفارمز ہیں اس کی آج تک موجود ہیں کہ غریب آدمی کے موں میں زبان بھی انہی ریفارمز کا نتیجہ تھا جو آج بھی ہے بہت بڑا کام تھا بی 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 ایسا آدمی ہمیشہ اگینس ڈا ٹائڈ تہرنا چاہتا ہے پالیٹیشن میں اور ریفارمر میں بنیادی فرقی ہے کہ پالیٹیشن جو ہے وہ جس طرف کا بہاؤ ہے وہ ادھر تہرتا چلا جائے گا کہ پبلک سینٹیمنٹ کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کرنا لیکن اور ساتھ ساتھ یہ کہ میں نے جو اسٹیبلشمنٹ جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں ناراض نہیں کرنا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور بی بی نے بھی یہی سوچا کہ میں نے وہ کرنا ہے جو ملک کے لئے ٹھیک ہے سٹیک ہولڈرز ناراض ہوں یا نہ ہوں اور الٹیمیٹلی دونوں کا انجام آپ کے سامنے آسف زرداری نہ پالیٹیشن ہے نہ ریفارمر ہے وہ ایک انتہائی سنسبل بزنسمن ہے اور جسے لیڈ کرنا پڑ رہا ہے بائی ڈیفالٹ اب وہ لیڈر بھی بن رہا ہے آہستہ آہستہ دیکھیں مطلب یہ مورخ تیہ کرے گا کہ آسف زرداری نے کس طرح لیڈ کیا یہ وقت بتائے گا اور زیادہ دور نہیں میں بھی دو سال کے اندر اندر آپ کو بتا دے کہ آسف زرداری نے ملک کو جن حالات میں ٹیک آور کیا تھا کیسے نکالا ہے ملک کو زیادہ مسئیبت میں پھسایا ہے یہ ملک کو نکالا ہے یہ فوج سے متعلق تم بات کر رہے ہیں یہ فوج بیت باری کیوں کر رہی ہے ان پہ کیا مطلب ہے جدر جدر زرداری صاحب جاتے ہیں اگلے دو دن بعد کیانی صاحب ادھر پیرا لگا کے آتے ہیں وہ چیک کرنے جاتے ہیں کہ پائی صاحب کیا کہا کے گئے تھے جی ہمارے متعلق یہ ہمارے متعلق نہیں دیکھیں پاکستان اس وقت ایک طرح سے حالت جنگ میں ہے اور پاکستان کا کوئی معاملہ خارجہ امور سے متعلق کوئی معاملہ ایسا نہیں جس میں آپ جنگ کی کیفیت کو اگنور کر سکیں چنانچہ جنگ سے متعلق معاملات جو ہیں جو اس وقت آپ کے نورڈن ایریاز میں ہو رہا ہے آپ کے قبائلی علاقے میں ہو رہا ہے اس کے انچارج تو بہرحال جو ہے وہ کیانی صاحب ہیں اور این ممکن ہے کہ کچھ ڈیفنس سے متعلق کومیٹمنٹس جو ہیں وہ زرداری صاحب لیتے ہوں اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے کانٹریکٹ کرنے کے لیے معاملات کو کاغذی چکر دینے کے لیے ڈیٹیلز دینے کے زرداری صاحب کو زیادہ ڈیٹیلز اول تو پتہ ہی نہیں ہوتی اور یا یہ کہ انہیں یاد نہیں رہتی تو وہ کرنے کے لیے جنرل صاحب چلے جاتے ہوں کہ پہلے وہ امریکہ گئے پھر پیچھے پیچھے کیانی صاحب چلے گئے وہ فرانس گئے کیانی صاحب پیچھے پیچھے چلے گئے ٹھیک کہہ رہا ہے پھر وہ گئے سعودی عربیہ اور کیانی صاحب چند دن بعد سعودی عربیہ تشریف لے گئے اب رشیہ میں یہی کچھ ہوا ہے تو ایک تو ہے یہ خیال جو عام تاثر ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ فوج کو عاصف زرداری صاحب کی ایک چیز پہ واقعی اعتبار نہیں ہے وہ ہے ان کی کمیٹمنٹ کرنے کی نیچر زرداری صاحب ضرور سے زیادہ وزادار واقع ہوئے ہیں وہ ایسی ایسی کمیٹمنٹ بھی کر بیٹھتے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہوتی ان کو پورا کرنا جس کا آغاز انہوں نے معایدہ بھور بند سے کیا اور وہ ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ یہ چیز نتی رہے گی اس کے بعد پھر اور بھی چیزیں انہیں ڈر یہ ہے کہ کہیں امریکہ کے ساتھ کوئی ایسی کمیٹمنٹ نہ کر بیٹھے مذہب پانی کے ایشو کے پر بہت لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ زرداری صاحب ایک کمیٹمنٹ کے تحت خموش ہیں کہ ہم نے ایک حد سے زیادہ ٹیمپریچر نہیں ہونے دینا انڈیا کے ساتھ میں انڈیا کو پاکستان کے لیے بڑا خطرہ نہیں سمجھتا جبکہ ہمارے تمام سابق ڈپلومیٹس جو ہیں ہمارے بہت بڑے بڑے جہیت جرنیل جو ان چیزوں کو بہت سمجھتے اور جانتے ہیں وہ زرداری صاحب کی طرف حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب نے جیسے کوئی عجیب غریب بات کر دی ہے اور اپیرنٹلی لگتا ہے ایسا ہی چنانچہ اب منمون سنگھ کے ساتھ وہ بند کمرے میں انہوں نے ایک ملاقات کی ایک مہینہ بھی نہیں ہو اس بات کو بلکہ وہ بھی بہت ساروں کے لیے تشویش کا باعث ہے کہ یہ وہاں پہ کیا کمیٹمنٹ کر بیٹھیں لیکن جیسے میں نے پہلے کہا زرداری صاحب پالیٹیشن ہو نہ ہو ریفارمر ہو نہ ہو اور ایکچلی وہ نہیں ہے وہ شروع بہت ہے اور ایک شروع شخص کو یہ پتہ ہے کہ اس نے اس کو اپنی لیمٹیشنز کا زرداری صاحب کو اپنی لیمٹیشنز کا بہت پتہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب اس وقت تک کنٹینیو کرتے رہیں گے جب تک انہیں اپنی حدود و قیود کا پتہ ہے کہ میں نے لائن اوور سٹپ نہیں کرنی لیکن ایسا بندہ چونکہ دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے زرداری صاحب نے امریکہ کو بھی خوش کرنا ہے زرداری صاحب کی بہت ساری کمیٹمنٹس جو ہیں آپ کو پتہ یہ ڈیل جو ہوئی تھی مشارف کے ساتھ اس کو بروکر بیسیکلی امریکہ نے کیا تھا امریکہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے لیکن امریکہ کی بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جن کے آگے فوج کم از کم آپ کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ پہ سربت سجود نظر نہیں آئے گی آپ کو اگر ایسا ہوتا تو امریکہ نے کتنی کھپ آپ کے نیوکلئر پروگرام پہ ڈالی تھی ابھی بھی ڈالتا ہے امریکہ پاکستان نے اس پہ سب ڈیو نہیں کیا اس پہ سرنڈر نہیں کیا اسی طرح اب بھی اور بہت ساری ڈیمانڈز ہوں گی امریکہ کی جو ابھی بھی ہیں جو زرداری صاحب ہو سکتا ہے جس کے اوپر سوفٹ کورنر رکھتے ہوں ایک وضاداری اور اپنی خاص سینس کے تحت خاموش ہوں لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ میں امریکہ کے ساتھ وہ باتیں نہیں کمٹ کر سکتا ہے جس پہ میری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی وقت اسٹیبلشمنٹ can pull the plug on زرداری صاحب اینی ٹائم زرداری صاحب کو کوئی غلط فہمی اپنے بارے میں قطن نہیں ہے تو تمہارا کیا خیال ہے یہ حکومت جو ہے یہ بڑی سمود سیلنگ کر رہی ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کہ بڑی سابسدری جا رہی ہے یہ نہیں یہ میں نہیں کہتا جو ان کے وزراء ہیں ان میں بے شمار ایسے ہیں جو باقیدہ اس وقت بھی کرپشن کا ارتکاب کر رہے ہیں صبح سے شام تک میڈیا ان کو دھوئے چلا جا رہا ہے ڈیٹیلز ان کے بارے میں ہر تیسرے دن چھپ رہی ہیں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پیسے کمارے ہیں یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ملک کی حال ملک اس وقت اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے حالات کسی حد تک کنٹرول ہوئے ہیں ورنہ ملک نزا کی حالت میں تھا اور یہ لوگ ابھی بھی وہی دہاڑیاں وہی پیسے وہی کانٹریکٹ وہی ٹھیکے اور اس سے بات آگے نہیں جاری اگر یہ حکومت گری نہ کبھی یاد رکھنا میری یہ بات تو زرداری کی ہماکت پہ نہیں گرے گی یہ وزراء نے جو انہی ڈالی ہوئی ہے یہ اس وجہ سے جائے گی یار ویسے جتنا تم بولتے ہو نا اگر تم الیکٹرک کھوچل ہوتے نا تو تمہارا بھی کپیسٹر مائیکل جیکسن کی طرح اڑ جاتا تم نے خود پوچھا تھا میں بتا رہا خاتین وزرات we will take another short break stay with us